آگرہ کے تھانا شاگن پولیس نے لوگوں کے ساتھ سائبر فراد کرنے والے تین شاتر تھگوں کو گرفتار کیا ہے دراصل یہ تھگ لوگوں کا نیا کھاتا کھلوا کر ان کے ساتھ تھگی کی گھٹنا کو انجام دیا کرتے تھے اور فرضی کھاتے میں ان پیسوں کو جمع کیا کرتے تھے آگرہ پولیس نے بڑا خلاصہ کرتے ہوئے سائبر فراد کرنے والے ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے پولیس اپائیوکت نگر سورج کمار رائے نے پریس وارتہ کے دورن بتایا کہ تھانا شاگن پولیس نے تین شاتر عبیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ لوگوں کا فرضی کھاتا کھلوا کر ان سے آن لائن تھگی کیا کرتے تھے ڈی سی پی سیٹی سورج کمار رائے نے جانکاری دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ان سبھی اپرادیوں کا اپرادک اتحاس خنگالا جا رہا ہے پکڑی گئی شاتر عبیوکتوں کے گبزے میں سے 98 سیم کارڈ 6 ایٹی ایم کارڈ ایک آدھار کارڈ اور ایک موٹر سائیکل برامت کی گئی ہے دیکھئے دنانک 31 اگست 2023 کو تھانا شاہگنج پولیس نے تین ایسے ویکتیوں کو گرفتار کیا ہے جو مل کر عوید روپ سے آن لائن فرجی کھاتے کھلواتے تھے اور لوگوں کو جھانسہ دیکھے ان کے نام سے سیم کارڈز نکالتے تھے ان کھاتے اور سیم کارڈز کی مدد سے یہ سائبر فراڈ کر کے جو فراڈ کا اماؤنٹ تھا اس میں ٹرانسفر کرتے تھے اور عوید آرتک لاب لیتے تھے اس میں ایک ویکتی اور ہے جو ان کے گروہ سے جڑا ہوا ہے جس سے یہ ایک انکرپٹیڈ ایپ کے مادھیم سے سمواز تھاپت کرتے تھے اس کا فون نمبر ان کے پاس نہیں ہے اس ویکتی کو بھی نامت کیا گیا ہے جو اکاؤنٹس کے ٹرانجیکشن کی ڈیٹیلز ہے وہ ویویچنا کے قرم میں سامنے آئے گی اور جیسے جیسے ڈیٹیلز آئے گی ہم آوشک ویدیک کاروائی کریں گے اور اس میں یہ گیاد کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ کن لوگ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے پہلے فراڈ کیا ہے ویکٹیمز کون ہیں ان سے کانٹیک کر کے پوری چین اسٹیبلش کی جائے گی اور آوشک ویویشنا آتما کاروائی کرتے ہوئے ان کے ویرود ہم ویدیک کاروائی کریں گے دیکھئے یہ انفارمر کی سوچنا تھی کہ یہ لوگ کچھ غلط کام کر رہے ہیں عویت کام کر رہے ہیں بہت سارے سم کارڈز ہیں ان کے پاس بہت سارے ایٹیم کارڈز ہیں برامتگی بھی ہوئی ہے کئی سارے چھ ایٹیم کارڈز ملے ہیں انٹھانوے سم کارڈز ملے ہیں ایک آدھار کارڈ فرجی ملا ہے اور کئی سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ملی ہے جس پہ ہم آگے اس کو ڈیولپ کر کے پوری چیانی اسٹیبلش کریں گے یہ آپریٹ سار کہاں سے کر رہے تھے گھر سے یا آپریٹ سارے بنا رہے تھے یہ سارے دنجھ ایریا میں ریزیڈنچل ایریا سے ہی آپریٹ کر رہے تھے کوئی آپریٹ سارے انہوں نے بھی تک نہیں بنایا تھے لیکن اور ابھی ہم جانکاری کر رہے ہیں یا جو چیزیں آگے آئیں گے ان کو ہم ساجہ کریں گے کچھ پتہ لگتا ہے نہیں یہ ڈاک ویب تو نہیں ہے جیسے بہت ساری سوشل میڈیا ایپس ہوتی ہیں ٹیلی گرام اور سگنل ایسی ہی ایک ایپ ہے جس میں موبائل نمبر ریویل نہیں ہوتا ہے لیکن کمیونکیشن سٹیبلش ہو جاتا ہے دیکھئے لوگوں سے سب سے پہلے تو یہ اپیل رہے گی کی اپنا موبائل نمبر جو ہے اس پہ آنے والا OTP وہ کسی سے بھی شیئر نہ کریں خاص کر کی اگر آپ کو پیسے ریسیو کرنے ہیں تو پیسے ریسیو کرنے کے لیے کسی OTP کی عواشکتہ نہیں ہوتی ہے OTP ہمیں ساتھ تب ہی چاہیے ہوتا جب آپ کے پیسے کٹنے ہوتے ہیں دوسرا آپ کی محتپور آپ کی انفارمیشن KYC جیسے پین کارڈ اور آدھار کارڈ آپ کی فوٹوگراؤف اس کا دروپیو کیا جا سکتا ہے use کر کے criminal act کیا جا سکتا ہے اور آپ لائیبل ہو سکتے ہیں تو اس میں بہت ساوہدان رہنے کی آوش شکتا ہے اور موبائل فون اور انٹرنیٹ میں جو بھی آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کی پرمیشنز کو اپنے اس طرح سے ریویو کر لیں ڈیجی مہاراجہ نیوز کے لیے شیلیندر لوانیا کی ریپورٹ